حسد ایک نفسیاتی اور سیکلوجیکل ایک علنس اور بیماری ہے کہ جس کے اندر اکثر لوگ مبتلا رہتے ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اپنے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں اور اللہ سے جو ہے وہ سب کچھ طلب کریں اور مانگیں اور دوسروں کی بلائی چاہیں کیونکہ یہ ایک ایسی ذہنی مرض ہے کہ جس کے اندر کسی کے مال کو دے کر یا تو بندہ مبتلا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے اتنا روپے پیسہ ہے اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس ہونا چاہیے اور وہ جب جب حاصل آدمی دوسرے آدمی کے مال و دولت کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے تحیق اڑتا ہی رہتا ہے وہ اپنے طور پہ وہ جلتا ہی رہتا ہے کہ اس کے پاس یہ مال کیوں گیا اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آگئی یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی یا پھر یہ ہے کہ وہ لوگ کسی دوسرے کا اقتدار دیکھ لیتے ہیں تو اس کی شان و شوقت تھاٹ بات کو دیکھ کر جو ہے وہ حسد کرتے ہیں جلتے رہتے ہیں ہمہ وقت جلستے رہتے ہیں اس کی جو ہے وہ پوسٹنگ کو دیکھ کر اس کی رینگ کو دیکھ کر سٹیٹس کو دوسرے لوگ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ اتنے بڑے سٹیٹس کا مالک کیوں ہو گیا اس کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کیوں ملا تو تب بھی لوگ جو ہے وہ حسد کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو اللہ نے جو ہے وہ عطا کیا اور مجھے بھی اللہ سے مانگنا چاہیے تو ایسا بھی لوگ نہیں کرتے کسی کی علم اس کے ایکسپیرینس اس کی کوالیفکشن کو دیکھ کر بھی لوگ وہ اپنے ذہن میں اپنے دل میں کڑتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں نیگٹیو تھوٹس کو جو ہے وہ پنپنے دیتے ہیں تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور محنت کرے اور اس سے مانگے تو یقیناً اگر یہ بندہ محنت کرے اور مانگے تو اللہ دنیا کی نعمتیں اس بندے کو بھی عطا کرے گا نہ کہ وہ بندہ جو ہے وہ نیگٹیوٹی کی طرف چلا جائے غلط باتوں اور غلط خیالات اور غلط منصوبوں کی طرف جائے اس کی بجائے اس بندے کو اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے موسیقی موسیقی